بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا پانی کے زبردست ریلے پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبہ کے دیواروں میں شگاف پڑ گئے اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی اور یہ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے پردوں ت پہنچ گئی اس سے پردوں کو آگ لگ گئی تھی اور دیواریں تک جل گئی تھی اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھی یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کو کمزور اور دیواروں میں شگاف ڈال دیئے تھے حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو دیواریں اٹھائے تھی وہ نو گاز اونچی تھی ان پر چھت بھی نہیں تھی لوگ کعبہ کے لیے نظرانے وغیرہ لاتے تھے یہ نظرانے کپڑے اور خوشبو وغیرہ ہوتی تھی اور کعبہ کے اندر جو کعبہ تھا یہ سب نظرانے اس کعبہ میں ڈال دیے جاتے کعبہ اندرنی حصے میں دائیں طرف تھا اس کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا کعبہ کے خزانہ کو ایک مردبہ ایک چورنے چورانے کی کوشش کی چور کعبہ ہی میں مار گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کی فاظت کے لیے ایک سام کو مقرر کر دیا تھا اور یہ سام کعبہ کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنا دیتا تھا قریش بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے اب جبکہ کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑھ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالی نے ایک پرندے کو بھیجا وہ اس سام کو اٹھا لے گیا یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے اب انہوں نے نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا اور پرگرام بنایا کہ بنیادیں مزید مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ انچا اٹھایا جائے اس طرح دروازے کو بھی انچا کر دیا جائے تاکہ کعبہ میں کوئی داخل ہی نہ ہو صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے اب انہوں نے پتھر جمع کیے ہر قبیلہ اپنے حصے کا پتھر الگ جمع کر رہا تھا چندہ بھی جمع کیا چندہ میں انہوں نے پاک کمائی دی نا پاک کمائی نہیں دی مثلا توائفوں کی آمنی سود کی کمائی دوسروں کا مال خصب کرنے کی حاصل کی گئی کمائی دولت چندے میں نہیں دی اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی واقعہ یوں ہے ایک قریشی سردار ابو وحب عمرو بن عابد نے یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر اسی جگہ واپس پہنچ گیا جہاں سے اس سے اٹھایا گیا تھا اس پر قریشی حیران و پریشان ہو گئے آخر خود وحب کھڑا ہوا اور بولا اے گرہ قریش کعبہ کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا یہ وحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا مامو تھا اور قوم میں ایک شریف آدمی تھا جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھے آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کا لارہے تھے اور تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گیرانے سے کہیں ان پر کوئی مسئیبت نہ نازل ہو جائے آخرکار ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا قعبہ کی دیواریں گیرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے اس کو خراب کرنے کا نہیں ہے جواب میں لوگوں نے کہا ظاہر ہیں ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں یہ سن کر ولید نے کہا تا پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا پھر ولید نے گرانے کے کام کی ابتدا کی لیکن اس نے بھی صرف ایک ہی حصہ گرائے تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آئی جب رات خیریت سے گزر گی تب دوسرے دن سب لوگوں نے اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور یہاں تک کہ پوری امارت گرا دی اس کی بنیاد تک پہنچ گئے اور یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے ہوئے تھے اور یہ پتھر امٹ کے کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جھوڑے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل ثابت ہوا دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی انہیں سریانی زبان پڑنا نہیں آتی تھی آخر کار ایک یہودی کو تلاش کیا گیا اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی وہ یہ تھی میں اللہ ہوں مکہ کا مالک جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے میں نے اس کو یعنی مکہ کو سات فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے طرف کے دونوں پہاڑ موجود ہیں ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابوکیس پہاڑ ہے جو کہ صفہ مروہ کے سامنے ہے اور دوسرا قیقیان پہاڑ ہے جو مکہ تل مکرمہ کے قریب ہے جس کا رخ ابوکیس پہاڑ کی طرف ہے اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے یہ پہلی تحریر تھی دوسری مقام ابراہیم سے ملی اس میں لکھا تھا مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے اس کا رزق تین راستوں سے آتا ہے یہاں تین راستوں سے مراد قریش کے تین تجارتی راستے ہیں ان راستوں سے کافلے آتے جاتے تھے تیسری تحریر اس کچھ فاصلے سے ملی اس میں لکھا تھا جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رش کریں گے یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کی کر یعنی کانٹے دا درست میں کوئی انگور تلاش کرے یہ تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر خودی ہوئی ملی اور کعبہ کی تعمیر کے سسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی اور لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آکر ٹکرایا آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے یہ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگے مارمار کے لکڑی اور لوہے کا سامان لیے جا رہا تھا قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتا چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہجرِ اسود تک پہنچ گیا اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا سوال یہ پیدا ہوا کہ ہجرِ اسود کون اٹھا کر اس جگہ پر رکھے گا ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا یہ جھگڑا اس ساتھ تک بڑھا کہ مرنے مارنے تاک کی نوبت آگی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے تھے اور قبیلہِ عبددار نے تو قبیلہِ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر کہا ہجرِ اسود ہم رکھیں گے اسی طرح دوسرے قبیلے والے بھی اور تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئی وہ ایسا اڑے کہ دونوں میں تقرار اور ایک بڑی جنگ کا جب خطرہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو کس سے حال کیا اگلی قسمیں دیکھئے گا جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی فضو امان میں رکھے آمین یا رب العالمین